بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ مالدہ شیخ آسف صاحب آسف صاحب صاحب کا ڈی سی اور ناروہ اور ریٹائیڈ سیفٹری فیڈرل سیفٹری پر اوورسیز باکسانی میرے بڑے بھائی چودری امین صاحب اور محمد اشرف خان صاحب اور باقی میرے ماشاءاللہ صاحب بھائی اور میری بہن ہیں اور جتنی بھی یہاں پہ میری محترمہ مائیں اور بہنیں آئی ہیں اور یہ جو سٹوڈنٹس ہیں میں سب کا شکریہ داتا ہوں اور آپ اسلام کے لئے ہمارا علاقہ جس طرح آپ سب کو پتا ہے شروع سے ہی ایک غربت تک پتہ رہا ہے یہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری ہے نہ جو زمین زمیدارہ ان کے پاس بڑی لینڈ بولڈنگز ہیں زیادہ زیادہ ایک اکڑ دو اکڑ میرے سب بھائیوں کا اسی جگہ پہ بچپن گزرے اس جگہ کے ساتھ ہماری ایک خاص اٹیچمنٹ ہے اور پتہ نہیں کیوں ان سب سے زیادہ کچھ میری زیادہ ہی اٹیچمنٹ ہے اس کے لئے میری مجھے ان سے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ اس دنوں میں کیا رکھایا تم بار 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 ہو گیا پہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسی علاقے کے رہنے والے تھے انہی جیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اور اس کا ٹریڈٹ میرے بھائی محمد اشرف خان صاحب کو آیا انہوں نے ہمیں زمین سے اٹھا کر اسمان پر پچھا جا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمارا فرض بانتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا جن کے درمیان ہم رہے ہیں اور اس جگہ کا جہاں پہ ہم نے اپنی زندگی بسے کی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دیئی ہے تو سب سے بڑا حق سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا حق ہے سن دوہزار سے آنورڈ میں نے اور میری فیملی نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے خدمت کا ساتھ میں ان چیزوں کو گنماؤں گا نہیں کیونکہ وہ ان کا اور ہمارا یہ معاملہ اللہ کے درمیان ہے بہت سے ادارے اس علاقے کے بچوں کے لیے ہم نے کھولے کچھ ادارے ہم نے یہاں پہ سپیشل چیزن جن کو ہم کہتے ہیں جی گونگے بہرے بچے وہ بہت اچھا پروجیک تھا اور میں اس کو کرنے سے ڈھکا تھا لیکن مطلب آصف صاحب نے مجھے اس میں ڈھکا دیا اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ پروجیک میرا سب پروجیک سے زیادہ اچھا تھا وہ بچے جو گارمالوں کے اوپر بوجھ تھے ان کو اس سکول نے ان کے گھروں سے اٹھایا ان کو بسوں میں پٹھایا سکول لے کے گئے سکول سے پھر ان کو بسوں میں پٹھایا اور واپس گھروں میں پٹھایا اس درمیان پانچ چھ گھنٹے لگتے ہیں اور وہ پانچ چھ گھنٹے اس کی ماؤں اور باپ اور بینوں کے لیے ایک طرح سے فری ٹائم ہوتا ہے جہاں وہ اپنی ذمہ داریاں سکول کے اوپر ڈال کے اراؤں سے بیٹھتا اسی طرح دوسرے جو ادارے تھے وہ بھی ہمارے انہی بچوں کے لیے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زندگی جو دوسری زندگی تھا تو اللہ کو پتا ہے کیا اس نے کالنا ہے ہمارے ساتھ لیکن ہمارا فرض یہ بنت ہے کہ ان کی اس زندگی کو ہم کیسے بہتر نہ سکتے تو اس کے لیے جس طرح شیخ صاحب نے مجھے دھگا دیا تھا سپیشل چلڈرن کے لیے تو یہ تشریف لائے تو میں نے کہا جی شیخ صاحب یہ بیلڈنگ میں نے بنائی تھی اس مقصد کے لیے پران پاکے تو اب وہ تو اس کے لیے تو میں یہ فری ہے مسجد میں ہو رہا ہے کام تو اس کا مکیا کر یہ چھے سال سے سات سال سے اسی پڑی ہوئی ہے تو ان کا ایک وینچر چل رہا تھا سیال سپودے میں یہ جب ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی زندگی کو بجائے اس کے کہ دوبارہ کوئی نوکری کروں اور پیسے بناؤں یا میں اپنے رام کی زندگی بزاروں گافت دے لوں دوستوں کو ملوں پارٹیاں کروں تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی باہم اقصد بزار میں انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پر بچیوں کے لیے کیوں نہیں انسیچوٹ بنا لیتے ہیں میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھ میں آپ اتنی ہمت نہیں کہ میں ڈیلی لاہور سے یہاں آیا تھا ہوں اور یہاں کے مسائل کو دیکھ کے میری زندگی پہلے کافی ہے انہوں نے کہا جی ذمہ داری میلے آگا آپ بنائے چلاؤں گا تو ان کے ان الفاظ کی وجہ سے مجھے شرم بھی آیا تھا کہ یار علاقہ میرے ہیں بچیاں میرے علاقے کی ہیں جو سفر کر رہی ہیں ایک بندہ باہر سے آکے مجھے یہ ہیلپ دے رہے ہیں تو مجھے اس کو اکسیپ کرنا چاہیے سو ان کی وجہ سے یہ بیسیکلی اس انسیٹیوٹ کے بانی بھی ہیں اس انسیٹیوٹ کو مجھے انکرد کرنے والے بھی یہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ جامشانی اور مینر سے یہ خود اس کو چلائے اب اس میں ہم پھر کیا کر سکتے تھے بچیوں کے لیے یا تو گھروں کے اندر کو فوٹفال سینے کے لیے دے دیتے یا کوئی چادریں کڑائی کے لیے دے دیتے ہیں تو وہ ایک مشکت ہے جس میں وہ سیکھ کیا سکتے ہیں اگر وہ کسی اور جگہ شادیوں کی ہو جاتی ہے وہاں پہ یہ فوٹفال نہیں ملتے پھر وہ کیا کرے تو شیخ صاحب نے یہ دو ہمیں کہا کہ ہم دو ٹریڈ شروع کرتے ہیں ایک یہ کہ بچیاں پیوٹیشن کا کام کریں کیونکہ ہر گھوں کے اندر شادیوں پہ نہ صرف دلم تیار ہوتی ہے بلکہ اس کے چاروں طرف ہمارے والے کی بچیاں بھی سب وہ بھی تیار ہوتی ہیں تو یہ آشتہ آشتہ ہر گھوں کی ایک ضرورت بنکی جائے کہ جس سمجھنا سجنا یہ گھوں میں بچیوں کا ایک فیشن بھی ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے اب جو بچی یہ جہاں سے سیکھ کے جائے وہ بچی اپنے گھوں کے اندر اسی فارلر کو شروع کر سکے گی اور اگر وہ مینے میں پانچ سات آٹھ ہزار پیت مال اپی اداز جو کہ منیمم ہے تو وہ جب گھر جائے گی تو ساس بھی کہے گی میری تیوی آگے تھکی تیوی ہے اور اس کا خامد بھی کہے گا کہ تیرے جی چنگی منو بھی عورت قدیم اسی میں لیں کیوں کہ وہ ہاتھ ایسے کانے کے بجائے آپ ایسے کانے لائے اس نے اپنی عزت بھی ملانی ہے اپنے گھر کے اندر اور اگر گھر کے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ سپورٹ بھی کرے گی اپنے خامد کو بھی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے گی تو وہ ایک بوجھ بارنے کی بجائے ایک سہارا بنے اسی طرح دوسرا ٹریب جو ہم سکھارے ہیں اس میں بچوں کو ہم سلائی پڑھائی اور طفلوں کے ڈیزائنیں یہ موس مارڈر مشینوں پہ ہم سکھائیں گے آپ نے دیکھیں ہوگی مشینیں اس میں ہم نے وہ دوسری پرانے سکائی کی مشینیں بھی رکھی تاکہ وہ بچیاں جنہوں نے ابھی تک سلائی کرائی کب کوئی کام نہیں کیا پہلے وہ اس پر سیکھیں اس کے اوپر پھر بڑی مشین کے اوپر آکے وہ اس کی ٹیررنگ کریں اس کے دو فائدہ ہوگی شیخ صاحب نے مجھے تاہر کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بچیوں کو فیکٹریوں سے آڈر لے کے دیں جس میں وہ انہی مشینوں کے اوپر شام کے وقت یا صبح کے وقت جلدی آکے وہ اپنے کپڑے سینے ان کو ہم ان کو دیں گے جو پیسے ملیں گے وہ آپ کو ملیں گے اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا اسی طرح انہی مشینوں کے اوپر فٹبال بھی جو آپ ایک سوئی سے سیتی ہیں وہ ایک مشین سے آپ چیز سیکھیں اس کو سینے اور وہ زیادہ کونٹیٹی میں اور کوالٹی میں وہ بہتر پروڈکٹ ہوگی جس کو ہم مارکٹ میں لانچ کر کے وہ بھی آپ پیسے ایک سرمنا سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کو ہم سٹیپ پی سٹیپ ایک سمیسٹر جیسے تین ماہ کا اپیوپیشن کا اور اس کا سلائی کا اگر تو بچی اور آگے سیکھنا چاہے تو ہم فردر بھی اس کو سکھانے گی نیکس ہمارے دو کمرے وہاں اور ہم نے شروع کر دی ہیں ان میں ہم کمپیوٹر کلاسز بھی شروع کر دی ہیں ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے یہ ہم نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ یہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے ہو لڑکے بھی کمپیوٹر کی یہاں تعلیم حاصل کریں گے اور وہ ٹیلرینٹی بھی کریں ہمارے گوہوں میں زیادہ ٹیلرینٹ میل ہی ہوتے ہیں آدمی سیتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آئیں اور اس کی تعلیم حاصل کریں تو پتہ نہیں کیوں یہ ایمہ چلا گیا کہ یہ صرف لڑکیوں کا ہی انسٹیٹیوٹ ہے حالانکہ ہم نیکس سمیسٹرز میں کوشش کریں گے کہ لڑکوں کو بھی اس میں ہم شامل جائے ہیں ہمارے فیوچر ٹیلرینٹس جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احمد دی تو پھر ہم یہ جو بچیاں ہماری آ رہی ہیں دعوت سے بیانیاں سے مارچ سے آگے چلے جائیں وہ کلس سلیپ اور میدنیاں اور یہ جو دائی والا ہے باٹھان والا ہے یہ بیلٹ جائے ہونا ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسپوٹیشن جائے یہ بچیاں فون نہیں کر سکتی کہ وہ رٹشے پہ آئیں اور روز ساٹھ ستی روپے دیں اور ہمیں ان کی مجموری کا بھی پتہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جس طرح دین چھوٹے ہیں صبح ہوس بہت پڑی ہوتی ہے تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں احمد دی تو ہم وہاں پہ کوئی باسکارین کریں فیوچر لیں کہ وہ بچیوں کو پک کریں اور پھر ان کے گھروں میں راب بکر کریں اس سارے قصے میں ہم نے نہ کسی سے کوئی ڈونیشن لی ہے نہ کسی سے کوئی پیسہ مانگے نہ آپ لوگوں سے ہی کوئی فیسے آنے طلب کر رہے ہیں نہ مٹیریل جو کپڑا ہے جو میک اپ کا سمان ہے جو ٹولز ہیں ہم سب کوئی چیز آپ لوگوں سے نہیں لے رہے ہیں آپ کو وہ سب چیزیں ہم یہاں سے دیں گے لیکن مجھے میڈم صاحبہ ہم جو یہاں بیٹھی ہیں اور محترم شیخ صاحب کو بکھا رہے ہیں کہ فری جب آپ کسی کو کوئی چیز لیتے ہو اس کی وہ قدر نہیں اس لیے ہم نے اگلے سمیسٹر سے سوچا ہے کہ ہم اس کی ایک فیس رکھیں گے اور آپ جب وہ ڈپلومہ لینے آئیں گے تو پھر ڈپلومے کے پیسے ہوں گے لیکن اگر تو بچی بغیر کسی غیر حاضری کے پڑے گی یہاں پھر ہم اس کی فیسوں سے واپس کا دیں گے باقی جو چیزیں ہیں وہ محترم شیخ صاحب کے ذمہیں ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور میری یہی گزارش ہے کہ جو بچی یہاں پہ آئے ہم اس کو ایڈمیشن دیں وہ پراپرلی تین ماہ ڈیلی آئے ہو نہ ہو تو کسی اور کا ہاتھ مار دے کہ وہ خود بھی نہ آئے اور ہم کسی نئی لگتی کو بھی نہ اس وقت رات سکتے ہیں میں جو ہماری یہاں پہ کمپیر دارنی کی پرنسپل انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ہماری ٹھیک سیلیکشن ہے تو اسی طرح باقی جو ہم نے ٹیچرز رکھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنے فیلڈ میں اچھی ہیں ماہر ہیں میں آج یہ ضرور ذکر کروں گا کہ میرے دو بتیجے ایک ہماد خان وہ آئے تھے تو وہ مجھے دس لاکھ لے گئے کہ انکل ان کو آپ ابھی یوز کریں میں پھر آپ کو اور چاہیے انہوں میں بیٹھوں گا اسی طرح میرا جوسر کی جیل اس نے بھی سجاد خان اس کا نام ہے وہ بیٹے اشرف خان ساتھ کے ہیں انہوں نے بھی مجھے اس وقت کوئی ستر پچھتر لا تر پیہ بیٹھا تھا کہ آپ اس گاؤں کے جو مسائل ہیں ان کے لیے ان کو خرچ کریں تو میں نے پورے گاؤں کے اندر سی بریج کا نظام ڈالا تھا سارا گاؤں مارا ماشاءاللہ گلیاں پتھی ہیں اس کی کوئی مچھر یا برگو نہیں ہے اور اس کے کچھ پیسوں میں سے یہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو جو میں نے بنوایا ہے آپ لوگوں کے لیے جہاں سے میں نے دیکھا ہے کہ روز پانچ ساتھ ایسے انسیڈنس ہوتے ہیں یا تو وہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا ایکسیڈنس انوار ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کے پیسے سجاد خان کے میں نے لائے لیتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں صرف یہی بتاتا ہو کہ میں آپ سے کوئی پیسے مان میں نہیں آیا لیکن یہ مجبوری ہے جہاں آپ نے اتنی دیر ہم نے دیا ہے ہم ہمارے لیے دعائیں کی ہیں ستر صاحب سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ سے یہ سب لوگ خوش خوش پیسے دیں گے اور ہم محنت کریں اور محنت کر کے ہم آپ کو وہ واپس کریں گے واپس ہے جو آگا ہمارا ہے شکریہ